اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اکباز آج کل چونکہ ہم ونٹر ویسٹیبلز گروہ کر چکے ہیں کل ہم نے ایک ہارویسٹ بھی لے لی اور ابھی تک ابزرو کرنے کے بعد پتا چلا کہ ابھی تک کوئی پیسٹ کوئی آکوئی حشرات یا کیڑے مکوڑے ہماری سبزیوں پر بلکل بھی نہیں آئے اس کی ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ ہم ہر رفتے نئی مائل کا ریگولر استعمال کرتے ہیں یہ چونکہ موسم نہ تھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے اس موسم میں پیسٹ کا پتے کھانے کے لیے آنا that is very natural اور وہ آئیں گے ضرور آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے دو طریقے آپ کے پاس یا آپ ان کو مار دیں یا آپ ان کو رپیل کر دیں مارنا بلکل اچھی بات نہیں ہے یہ ایکو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بینیفیشل ہوتے ہیں ہمارے ایکو سسٹم کو منٹین کرنے کے لیے یہ نہیں ہوں گے تو پرندے کیسے کھائیں گے پرندے سروائیو کیسے کریں گے پرندوں کو نیوٹرینٹس کہاں سے ملیں گے بلا بلا ایک لمبی بیس ہے ہم اس میں نہیں گستے ہر ہفتے نیمائل سپری کریں اور نیمائل سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پیسٹ ہیں وہ رپیل ہو جائیں گے آئیں گے نہیں یہاں سے نہیں کچھ کھائیں گے ان کو پتے کڑوے لگیں گے ان کو سمیل لگے گی اس نیمائل کے اندر دو ہی ایلیمنٹ ہوتے ہیں بیٹر ٹیسٹ اور بیٹر سمیل جو آپ منٹین رکھتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آپ سپری کرتے رہے تو ہلکی سی کڑوہٹ جو کہ ایڈبل ہے نیمائل بیسیکلی نیمائل کھانے میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ میں وہ چیز نہیں آتی جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو ہلکا سا اس کے اندر سمیل اور ٹیسٹ آتا ہے اوورال آپ کوشش کریں کہ جب پتوں پر سپری کرتے ہیں تو نیچے گرو بیک کو گملے کو بھی سپری کر دیں اوورال آپ نے اردگیرد بھی سپری کر دیں اسے مچھر بھی کسی ہاتھ تک نہیں آتا اور پیسٹ بھی آپ کے نہیں آتے نیمائل کو کیسے استعمال کرنے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس پانچ لیٹر والی بٹل ہے اور اس کو سپریر یہ ہراورگینی کا نیمائل ہے کول پریس جو میں ہمیشہ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ یوز کریں ایک لیٹر میں فائیو ایم پر تو یہ پچاس ایمیل کا ہمارے پاس ہے جی اس کا یہ جو کیپ ہے یہ ہائی ورٹر سولیبل یہ ایک کیپ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا سوری تھوڑا سا باہر آیا تیس سمیل ہے اس کی تو جو نیمائل آپ بزار سے لیتے ہیں آپ نے انشور کرنا ہے ایک تو وہ کوشش کریں کہ کول پریس ہو اور دوسرا وہ آپ کو وارٹر سولیبل ہو دس is وارٹر سولیبل تو اگر لیٹس ہے کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کول پریسٹ نیمائل اس کی کالٹی بہت اچھی ہے میں کافی سالوں سے یوز کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں بائی دا وے دس is available on گرین گارڈنز ڈاٹ پی کے آپ وہاں سے بھی آن لائن مگا سکتے ہیں اوکے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد دریکٹلی اگر لیٹس ہے آپ کو ایسا نیمائل ملا ہے جو وارٹر سولیبل نہیں ہے یہ وارٹر سولیبل ہے وارٹر سولیبل کا مطلب یہ ہوا کہ پانی میں یہ حل ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہو جو پانی میں حل نہ ہو سکتا ہو تو آپ نے تھوڑا سا ٹین ایمل ٹونٹی ایمل ٹین ایمل ایک لیٹر کے حساب سے لیکوڈ ڈش واش جو ہم گھر میں برطن دونے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا وہ وارٹر سولیبل ہو جائے گا لیکن پانی ڈالنے سے پہلے ٹھیک ہے جی اچھا جی ابھی ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اور ابھی ہم اس کو پامپ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کریکشن میں آپ کو بتاؤں میرے کیمرہ میں نے بتایا کہ جی آپ نے 5 ایمل پار لیٹر بتایا اور اس کا ایک ڈھکن 50 ایمل کے بتایا نو اس کا ایک ڈھکن 25 ایمل کا ہے یعنی کہ پانچ لیٹر کے لیے ایک ڈھکن میں نے یوز کی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس میں ہوکی ابھی ہم اس کو پامپ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی سپریئر ہو یہ اچھی کمپنی کے ہے اچھی کوالٹی کے ہے سالہ سال چلتا ہے ابھی چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سپریئر کہاں کرنا ہے دیکھیں ایک تو آپ نے بہت زیادہ موٹا اس کا شاور نہیں رکھنا بہت باریک بھی نہیں رکھنا میڈیم سا تو یہ دیکھیں یہ دیواریں گملے کی سائیڈیں یہ گرو بیگز گملے کی سائیڈیں یہ نیچے جہاں پر گملے پڑے ہوئے یہ پتوں پہ اور اگر چوڑے پتوں والوں کوئی پودہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کے نیچے اور اوپر ہر جگہ پہ اس کو تھورولی سپریئے کریں یہ بروکلی ہے یہ لال مولی ہے یہ آئیس برگ ہے ہمارے پاس یہ گلیڈیولس ہے چجی چکندر ہے پھر آگے یہ شلجم لگے ہوئے ہیں آئیس برگ ہے اپنا لیٹس ہے تو ان سب کے اوپر آپ نے تسلی سے پانی سپریئے کرنا ہے اس کا یہ پوری دیواروں پہ میں کر رہا ہوں گملوں کی سائیڈوں کو اچھی طرح تسلی سے کر رہا ہوں یہ سوید مولی ہے اس کے ابھی کوشش کرنی ہے کہ اندر سے پوری طرح تو نیچے سے آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ایسے لگے کہ جی اس کے اندر کوئی پیسٹ اٹیک ہے تو پھر آپ نے اس کو اچھا شاور دینا ہے ادر وائز آپ نے اس کا احاطہ کرنا ہے کہ تسلی سے سارا شاور کر دینا ہے سو یہ کیڑوں کو مارتا نہیں ہے بگاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ایک پریونشن کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیڑے آئیں گے نہیں یہ سیریے میں تو اوورال سار جنرل ایڈیا میں آپ اس کی سپریے کر دیں تو مچھر کسی ہاتھ تک میں نے بتایا مارتا نہیں ہے یہ لیکن دو تین گھنٹے تک اگر آپ نے اس لون میں بیٹھنا ہے تو یا ٹیرس پہ تو آپ اس کو سپریے کر دیں تو مچھر سمیل کی وجہ سے نہیں آتا ابھی ہم اس کے علاوہ باقی جو بیک سائیڈ پہ بیک یارڈ میں ہے اور بڑے درخت ہے پودے ہیں سبزیوں کے علاوہ ہر چیز پہ ہم سپریے کر دیں گے یعنی کہ آنا نہیں ملے گا تو یہی اصول آپ نے کرنا ہے صرف افیکٹڈ پلانٹس یا ویجٹیپلز پہ نہیں کرنا اوورال ایک سپریے کر دیا کریں اس سے یہ کہ پیسٹ آپ کے گھر آتی ہی نہیں تو یہ پریونشن ہے سب سے اچھی یہی ریمیڈی ہے نیم آئل کے علاوہ میں کسی بھی پوائزنس سپریے کو کبھی بھی نہ ریکمنٹ کرتا ہوں نہ پرموٹ کرتا ہوں اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ زہر گھر میں سپریے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں سبزی نہ ہو گئیں پھول نہ ہو گئیں کچھ نہ کریں کیونکہ آپ جب اس کو مارتے ہیں پیسٹ کو زہر کے ساتھ تو اس زہر کا کچھ نہ کچھ ہی سا وہ آپ انہیل ضرور کرتے ہیں آپ کے انوائنمنٹ میں ضرور رہتا ہے آپ کے کیڈز آپ کے پیٹس ان کے حصے میں بھی آتا ہے تو وہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا نیم آئل بہت اچھا سپریے ہے اگر آپ کو نیم آئل اس طرح سے نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نیم کے پتے لا کے آپ کے کہیں بھی درخت تو کرش کریں لیٹسے تین کلو کرشٹ نیم کے پتے ہیں تو پانچ لیٹر پانی میں اس کو ہلکی آنچ پر اوبال لیں پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں پتے بیچ میں رہنے دیں ڈارک بلیکش براؤن ہو جائیں گے اور جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اتنا ہی اس کے اندر سادہ پانی ٹی بارٹر ڈال کے اس کو سپریے کر سکتے ہیں اس کی دنسٹی تھوڑی کام ہوگی اس کی مطلب شدت تھوڑی کام ہوگی لیٹسے اگر یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے تو وہ می بھی سیونٹی پرسنٹ کام کرے بٹ کرے گا لیکن آپ وہ بھی یوز کا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ کریں کچھ اور ٹپس ہیں اس کے حوالے سے تو کسی اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنا خیال رکھئے سیت مند اگائیں سیت مند رہیں ایپی گارننگ